سب سے پہلے تو میں وہی آپ سے بات کروں گی کہ سشان سنگھ کی موت سے جو خصہ شروع ہوا تھا وہ اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے مطلب دو لوگ بہت آدھا نہیں جانتے پولٹیکس کے بارے میں سیاست کے بارے میں وہ خود پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ایکچلی کیا ہے کہ وہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہے جب ان کے جانچ پوری ہو جائے گی وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا بریکی نیوز کے اندر وہ سی بی آئی سورسز کے سکوپس ہیں لیکس ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اب وہ اس قدر مکتو کی وہ ہیڈ لائنز روزانہ بیسز پر مینج ہو رہی ہیں تو اب جو سینس ہے اس پوری باتچیت کا وہ کہیں گوم ہو چکا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ حد تک سچائی ہے کہ بولی ووڈ کو اترا سے کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور ہیڈ لائنز کے لابہ کہانی کچھ اور بھی ہے پیچھے بولی ووڈ کے خلاف ایک صاف صاف محیم تو نظر آتی ہے وہ کس کی ہے وہ کیوں ہے اس کے پیچھے وہ دیش کیا ہے وہ اتنا کلیر نظر نہیں اچانک ایسا بولی ووڈ دنیا کا سب سے کرپٹ سیٹ آف پیپل ہو گیا ایسا تو ہوتا نہیں اور وہ پوری اس کی یاترہ آپ دیکھیں اگر جو بحث کی جورنی ہے وہ اتھتیا اتھتیا سے لے کر کے وہ اس کے پہلے کی ایک موت تھی اور اس سے کنیکشن اس کے بعد کہ وہ دھیرے دھیرے ڈرکس کی طرف پہنچی ابھی تو ڈیوز چینل دیسے بات کرتے ہیں جیسے کہ بولی ووڈ میں کوئی ڈرک کارٹیل چلتا ہے کسی بھی سماج کا ایک ایکس پرسنٹیج ڈرکس کرتا ہوگا تین ہفتوں سے مسلسل ایک یہی بات چیت ہے کہ بولی ووڈ انڈرکس ان بولی ووڈ انڈرکس ان بولی ووڈ انڈرکس ان بولی ووڈ انڈرکس بولی ووڈ کے لیبرلز جو ہیں وہ نشانے پر ہیں اس وقت بڑا مشکل ہے یہ بٹا پانا کہ وہ خاص لوگ کون ہیں جن سے جن سے جو نشانے پر ہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ کچھ تو ہے کچھ تو چل رہا ہے جو تھوڑے سمائے میں شاید سمجھے بھی آئے گا کہ کیا چل رہا تھا بہت ساری issues ہے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ Bollywood جو ہے وہ اتنا بڑی industry ہے اتنی strong industry ہے تو اس کے سہارے سرparents رولنگ پارٹی وہ ان issues سے لوگوں کا attention divert کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے رولنگ پارٹی کا جہاں جہاں بشت چلتا ہے وہ headline management نیوز management وہ ہوتا ہے یہ کوئی نیا phenomenon نہیں ہوں اس کی extent اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے کی ایک زمانے میں IPL کے اوپر ایک دور آیا تھا دو چار مہینے کا بڑے بڑے سٹارز کے اوپر بڑے بڑے آروپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارٹیوں سے عرسٹ کیا جانا ان کو بھی ایسے چیز کیا جاتا تھا کیمروں سے یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالڈ ہے کہ اس انڈسٹری کو نشٹ کر دینا نستنابود کر دینا تو اسمبھب ہوگا لیکن ہاں کچھ جیسے IPL میں کچھ لوگ بدنام ہوئے تھے بین ہوئے تھے خائب ہو گئے ویسی کچھ چیزیں ہوں گی شاید انٹرٹینمنٹ کے بینے آپ رہ نہیں سکتے اور اس کے بعد لوگوں کو کہانیاں سننی ہوتی ہیں اس کے بعد لوگوں کو سنگیت سننا ہوتا ہے عربہ جی میں نے آپ سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ کئی سارے آپ کے کلیگ سے بات کی ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنے یہ تھا کہ وہ بولنا چاہتے ہیں اور سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ سچ بولنے کی قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت عدا کرنے کے لئے تیانے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مندر ایک طرح کے خوف کا محول ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں بولنے سے ڈرتے ہیں میں تو نہیں ڈرتا جو ڈرے ہوئے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے کسی نے بڑی کیوٹ بات کری پرسو ترسو مجھ سے کہ کون کہتا ہے کہ پولیٹیکل اپینین نہیں ہونی چاہتے ہیں لیکن بولنے کی قیمت ہوتی ہے یہ بھی سیئے سشان سنگھ کا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع تو ہوا تھا ایسا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا لیکن جب میں جب دیکھتا ہوں کہ اس پوری کیمپین سے جڑے ہوئے لوگ اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے اب وہ کچھ اور ذکر ہے تو مجھے ایسا شک ہوتا ہے کہ کیا ایکچولی یہ ساری باتشیت اس کے بارے میں نہائیں مانگنے کے لئے اب تو کوئی نہائیں مانگتا نظر نہیں آتا 15 دن بعد اچانک وہ نہائیں ختم کیسے ہو گیا مجھے وہ سنب نہیں آیا لوگ چنال لڑنے لگے اور لوگ اپنے اپنے راستے چلے گئے تو آپ پر امید ہے کہ اس کرائیس سے جو ہے انڈسٹری وہ نکل آئے گی اور حالات پر اسے نومل ہوں گی ہاں مطلب کچھ کر نہیں سکتے تو امید تو کری سکتے ہیں تو لوگوں کے ٹوٹر پہ جائیے لوگوں کے انسٹیگرام پہ جائیے تو وہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں وہ کہیں اور رہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہو کہ ان کے دیش میں کیا چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت دسپوائنٹنگ اور بہت ہارٹ فول ہے ہو سکتا ہے یہ وہی وجہ ہو کہ خوف کہ بولیں گے تو خسیں گے تو خاموش رہی ہے پھر بھگتی ہے جیسے بھگت رہے ہیں